چلیے صاحب اس وقت ہم لائیو آ چکے ہیں تو جتنے بھی سٹوڈنس تک میری ویڈیو کی آواز بالکل پرفیک طریقے سے پہنچ رہی ہے وہ ایک بار ذرا کمنٹ میں یس لکے بتائیے گا پھر اس کے بعد میں ہم شاندار زاندار زبردست لائیو سیشن کی شروعات کرتے ہیں اور آج کی اس کلاس کو ہم پرارم کرتے ہیں آج کی اس سیشن میں ایڈ پوائنٹ ٹری کو کمپلیٹ کریں گے گوڑیوننگ گوڑیوننگ آل آف یو گوڑیوننگ 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 شابت پریہ ستیا اسنے ہا آپ سبھی کیسے ہیں ذرا ایک بار کمنٹ کر کے بتاؤ فٹا فٹا انداز میں ستر اسٹوڈنس میں سے صرف چار سے پانچ اسٹوڈنس یہاں پر ہیں کہاں گئے سب اسٹوڈنس پتہ نہیں کہ ان کو کلاس چار پچاس سے سٹارٹ ہوتی ہے جلدی سے آپ سبھی سٹوڈنس بتاؤ بھئی آواز وغیرہ سب ٹھیک سے آ رہی ہے نا تو آج کی اس سیشن کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور پرارم کرتے ہیں تو بچو 8.3 کو آگی کی طرف بڑھاتے ہیں یعنی سٹارٹ کرتے ہیں ایک سائز 8.3 8.2 کو ہم نے صحیح طریقے سے کور کیا تھا تو آج کے سیشن میں ہم یہ والے قوشنز کریں گے قوشن نمبر فرسٹ آپ کے سکرین پر ویزیبل ہو رہا ہے نم لکھت کا مان گیاد کیجے گا یعنی ان کی ویلیو کو فائنڈ کرنا ہے ہمیں پہلا قوشن دوسرا قوشن تیسا قوشن چوتھا قوشن پٹا فٹا انداز میں ان قوشنوں کی ان قوشن کو میں یہاں پر آپ کے سکرین پر ویزیبل کرتا ہوں موسیقی 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 وہ پانی والی آگئے ہیں تو مجھے پیسے دینے پڑے ہیں اور ہم اس کلاس کو کنٹینی کرتے ہیں اور پہلا کوششن آپ کے سکرین پر گیا اب سائن اٹھارہ کاؤس بہتر سائن اٹھارہ کاؤس بہتر آپ مجھے بتاؤ سبھی سٹوڈنس پٹفٹ انداز کہ جب آپ آپ کو ان دونوں کا ڈیفرنس دیکھ لینا ہے یا ان دونوں کو ایڈ کر کے دیکھ لینا ہے اگر آپ اٹھارہ اور بہتر کو ایڈ کرتے ہونا اگر آپ اٹھارہ اور بہتر کو جوڑتے ہونا تو یہ نائنٹی بن رہا ہے نائنٹی تو نائنٹی اگر بن جاتا ہے تو ان دونوں کی بیش میں کچھ نہ کچھ سمبند ہے کچھ نہ کچھ ریلیشن ہے اگر میں یہاں پر سائن اٹھارہ کو لکھوں سائن نائنٹی مائنس کے سیونٹی ٹو تو کیسا رہے گا کسی بھی سٹوڈنس کو کوئی ڈاؤوٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے اور ڈیوائیڈ میں اس کے کاؤس سیونٹی ٹو کاؤس سیونٹی ٹو آپ مجھے بتاؤ ایک فرمولا میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کیونکہ ایک فرمولا ہوتا ہے آپ کا سائن نبی مائنس کے ٹیٹا اسی کسٹو کاؤس ٹیٹا اسی کسٹو کاؤس ٹیٹا اور یہاں پر آپ کا کاؤس نائنٹی مائنس ٹیٹا اسی کسٹو سائن ٹیٹا اسی کسٹو سائن ٹیٹا ٹھیک ہے یہ والے فرمولے بھی آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے کیونکہ بیٹا اب میں زرہ چلتا ہوں یہاں پر کیونکہ نائنٹی مائنس ٹیٹا مال لو کے سیونٹی ٹو جو ہے وہ ٹیٹا ہے نائنٹی مائنس ٹیٹا کاؤس ٹیٹا ہوتا ہے اگر سائن دیا ہو نائنٹی میں چینج ہوتا ہے اس بات کو یاد رکھیں گے تو یہ کاؤس سیونٹی ٹو آپ کا علاہ گا اور ڈیوائیڈ میں کاؤس سیونٹی ٹو اس سے یہ کینسل ہو کر اس بات کو سمجھ گئے نا میری بات کو آپ یہ فارملے آپ یاد کرتے ہو چلیں گے اور میں آشا بھی کرتا ہوں دوستو آپ کے یہ سارے فارملے یاد ہوں گے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں اگلے والے کوششن کی اور پٹا فٹ انداز میں سیکنڈ کوششن کو بھی سالٹ پڑتے ہیں سچ دیٹ اسی پرکار یہ کوششن کرنا ہے تین چھبیس جو کہ تین اور کاؤٹ ایک دوسرے کے الٹے ہوتے ہیں اس بات کو تو جانتے ہیں آپ تین کاؤٹ سکس ٹی فور آپ یہاں پر اس بات کو یاد رکھیں گے کہ تین نائنٹی مائنس تھیٹا کاؤٹ تھیٹا ہوتا ہے اور کاؤٹ نائنٹی مائنس تھیٹا تین تھیٹا ہوتا ہے کیا میں اس تین چھبیس کو لکھ سکتا ہوں چونسٹھ جو نیچے لکھا ہوا ہے نا تو نائنٹی میں سے اس چونسٹھ کو مائنس کرو گے نا تو چھبیس ہی آئے گا تو یہاں لکھ سکتا ہوں تین نائنٹی مائنس سکسٹی فور آپ مائنس کر لو تو آپ کا 26 ہی آپ کو مل جائے گا قوٹ 64 قوٹ 64 1090 مائنس ثیٹا قوٹ ثیٹا قوٹ 64 اور ڈیوائیڈ میں قوٹ 64 قٹ جائے گا ایدھیکلس ٹو 1 is the right تیسرا کوششن آپ کی سکرین پر وزیبل کرتا ہوں ذرا دیکھیں گے اس والے کوششن کو بھی قوٹ 48 مائنس کے سائن 42 آپ 42 کو اور 48 کو جب ایڈ کرو گے نا تو بھی 90 ملے گا تو کیا میں اس کو لکھ سکتا ہوں یا اس 48 کو لکھ سکتا ہوں کیا سائن اس کو میں لکھ سکتا ہوں قوس قوس 90 مائنس 42 ہاں سر آپ قوس 90 مائنس 42 48 کو لکھ سکتا ہوں اور مائنس کے سائن ایس اپنی جگہ آ جائے آپ یہاں سے کیا دیکھو گے کہ 90 مائنس ٹھٹا قوس بیلیس ہو جائے گا قوس بیلیس قوس 42 مائنس کے قوس مائنس کے سائن 42 مائنس کے سائن 42 مائنس کے سائن 42 ایس اپنی جائے گا یہ تو آپ کا سائن آئے گا ارے بھائی یہاں سائن آئے گا ارے بھائی مجھے بتاؤ قوس 90 مائنس ٹھٹا سائن ٹھٹا ہوتا ہے تو اس طریقے سے سائن 42 یہ ہمارا ہو جائے گا سائن بیلیس مائنس کے سائن مائنس کے سائن مائنس چوتھا ہے اس بات کو آپ کیا سکتے ہیں چوتھا کوششن آپ کی سکرین پر ہے اس والے کوششن کو میں کروں گا نہیں آپ کریں گے اس والے کوششن اگلے کوششن کی طرف چلتا ہے اب اس اگلے والے کوششن میں یہ ہم سے بول رہا ہے کہ دکھائیے کیا دکھانا ہے ہمیں ہمیں یہ دکھانا ہے کہ 10 48 10 23 10 42 10 67 یہ ہمیں پروف کرنا ہے ہم یہاں پر LHS لیتے ہیں LHS left hand side یعنی 10 48 10 48 degree 10 23 degree 10 42 degree 10 67 ادھیکلس آپ مجھے بتاؤ بیٹا 48 اور 42 48 اور 42 اگر آپ ایڈ کرو گے تو 90 آئے گا اور 90 آئے گا تو آپ اس 10 48 کو لکھ سکتے ہو کیا 10 90 90 منس کے 42 لکھ سکتے ہونا ہاں سر لکھ سکتے ہیں اور اس 10 42 اس کو اس کے پاس ہی لکھو تو کیونکہ انٹو میں لکھے ہو ہیں آپ اس میں ہم لکھ سکتے ہیں تو آپ کا یہ 10 42 یہاں پر آ جائے گا اور 10 23 آپ کا یہاں پر آ جائے گا 10 23 اور اس 10 67 کو میں لکھ سکتا ہوں کیا 10 90 منس 10 90 منس کے 23 اتنی بات سمجھ گئے very good 10 90 منس تیٹا کارٹ تیٹا یعنی یہ کارٹ 42 آ جائے گا اور 10 42 10 42 ٹھیک ہے اور اس طریقے سے آپ کا یہ 10 23 10 23 اور 10 90 منس 23 کارٹ 23 کیونکہ کارٹ 10 ایک دوسرے کے الٹے ہوتے ہیں کیا میں اس کو لکھ سکتا ہوں کارٹ بیلیس کو سائن بیلیس اپون سوری اس کو میں لکھ سکتا ہوں یہاں پر ہم یہاں پر اس کو کارٹ بھی سکتے ہیں لیکن میں آپ کی سہمتی کے طور پر اس بات کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس سے سہمت ہو جائے کی اس کارٹ کو لکھ سکتا ہوں کارٹ بیلیس اپون سائن بیلیس کیونکہ کارٹ کیا ہوتا ہے ہوتا ہے پھوس آپ پھون سائن ہوتا ہے 10 کیا ہوتا ہے basketball اس بات کو جانتے ہیں آپ اب میں اس کو لکھ سکتا ہوں 10 کو سائن 42 چونکہ سائن 42 اپون پھوس TW22 ہوتا ہے اور انٹو 10 تائیس کو لکھ سکتا ہوں 10 تائیس کو لکھ سکتا ہوں سائن سائن 23 اپون کارٹ اس کارٹ کو لکھ سکتا ہوں کارٹ 23 upon sign 23 جب ہم 10 cos sign کے پدوں میں کھولتے ہیں تو sign cos کے پدوں میں کھولے جاتا ہے sign upon cos یا cos upon size طریقے جاتے cos بالیس سے cos بالیس کینسل sign بالیس سے sin بالیس کینسل sign 23 سے sign 23 cos 23 سے cos 23 is equals to آپ کا کتنا آئے گا 0 نہیں آئے گا 1 آئے گا is equals to 1 is the right answer چونکہ یہ plus minus میں نہیں کھڑا یہ into میں کھڑا ہے into میں کھڑتا ہے تو 1 is cancel second question آپ کے نام یہ والا question آپ کرنے والے ہیں میں اس کو نہیں چھوں گا کیونکہ آپ بہت زیادہ سمجھدار ہیں پرہان welcome آپ کا اس session میں کیسے ہیں آپ ایک بار comment کر کے بتاؤ گے اب ذرا یہاں پر third question کی اور چلتے ہیں یادیز 10 to a equals to cot a minus 18 جہاں 2 a ایک نیون کون ہے تو a command گیاد کی کتنا آسان question ہے کیا آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 10 to a equals to 10 to a equals to cot a minus کے 18 a minus کے 18 کیسے ہوگا ذرا سبھی students ایک بار فٹر فٹ انداز میں comment کر کے بتاؤ کس طریقے سے ہمیں اس کو لگانا ہے آپ مجھے بتاؤ بھئی انشکہ انشکہ ستیہ اور جتنے بھی اسٹوڈنس یہاں پر جڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہا آئے اسٹوڈنٹ آج کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنی important class سل رہی ہے ہماری ان کو معلوم ہی نہیں ہے اب مان لیتے ہیں کہ ایکویشن ہماری کیا ہے فرسٹ ہے ایکویشن فرسٹ اس کو ہم مان لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹین تھیٹا ٹین تھیٹا کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں بیٹا ٹین تھیٹا کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں کیا میں ٹین تھیٹا کو نہیں لکھ سکتا ہوں کیا قوٹ قوٹ نائنٹی مائنس تھیٹا ہا سر میں ٹین تھیٹا کو قوٹ نائنٹی مائنس تھیٹا لکھ سکتا ہوں آپ مجھے بتاؤ ٹین ٹو اے کو ٹین ٹو اے کو کیا لکھ سکتے ہیں 10 to a کو کیا ہم لکھ نہیں سکتے قارٹ 90 مائنس قارٹ 90 مائنس 2 a زرہ yes لکھ کے بتاؤ سبھی سٹوڈنس بھئی اس 10 to a کو جیسے ہم نے 10 theta کو قارٹ 90 مائنس theta لکھا سچ that 10 to a کو قارٹ 90 مائنس 2 a لکھ سکتے ہیں اس بات کو آپ سبھی سٹوڈنس سمجھ گئے نا very good student اب کیا کام کریں گے ایکویشن پرسٹ کو اور ایکویشن سیکنڈ کو برابر رکھ دیں گے یا اس طریقے سے کہوں کہ جہاں پر 10 to a لکھا ہوا ہے سچ that جہاں پر 10 to a لکھا ہوا ہے اس کی جگہ قارٹ 90 مائنس 2 a لکھیں گے تو جب میں اس کو پٹ کرتا ہوں پٹ ان ایکویشن فرسٹ پٹ ان ایکویشن فرسٹ سمجھ کرن ایک میں رکھنے پر آپ مجھے بتاؤ یہ قارٹ 90 مائنس 2 a 90 مائنس 2 a ادھیک اس قارٹ a مائنس b a مائنس کے a مائنس کے اٹھارہ اس قارٹ سے یہ قارٹ کینسل کیا یہاں سے a کا مان نہ نکل جائے گا ذرا بتاؤ بھئی 90 مائنس 2 a ادھیک اس ٹو a مائنس کے ایٹین اس والے ایک کام کرو اس والے 2 a کو ادھر لے کر آؤ تو یہ پلس کا ہو جائے گا چونکہ مائنس کا ہے تو 2 a یہ رہا اور a یہ رہا 3 a ہو جائے گا 3 a ادھیک اس ٹو 90 وہاں پر موجود ہے اور یہ اٹھارہ ادھر جائے گا تو پلس کا ہو جائے گا پلس کا اٹھارہ ٹھیک ہے تو 3 یا ایک ایک کام کرو a اور اس 3 کو ڈیوائیڈ میں لے کر جاؤ a is equal to آسان ہے 90 اور اٹھارے کتنا ہوتے ہیں 108 108 اور ڈیوائیڈ میں آپ کا 3 3 3 9 3 6 18 a is equal to آپ کا 36 is the right answer تو آپ کس طریقے سے آپ نے اس a کے مان کو فائنڈ کیا ہے آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس باق ذرا سبھی سٹوڈنس پٹا فٹ انداز میں کمنٹ کر کے بتاؤ بھی باتیں سپیشٹ ہو رہی ہیں نا یہ سر ہو رہی ہے اگلے کوششن کی اور موو کریں کیا پٹا فٹ انداز میں چوتھا کوششن آپ کی سکرین پر وزیبل ہے یدی 10 a is equal to co b تو صد کیجئے to prove that a plus b is equal to 90 یہ ہمیں prove کر رہا ہے کیسے کریں گے آپ سبھی سٹوڈنس بتاؤ ہوئی کیسے کریں جیسے اس سے پہلے والے کوششن کی ہیں آپ بھی اس والے کوششن کو ایسے ہی کریں نہیں آئی بات سمجھ جیسے آپ کو دیا ہوا ہے 10 a is equal to 10 a is equal to co b آپ کو دیا ہوا ہے کیا آپ لکھ نہیں سکتے 10 a کو کیا آپ لکھ نہیں سکتے کیا سر co co 90 minus a آپ مجھے بتاؤ کیا آپ 10 a کو لکھ سکتے co 90 minus a یہ سر بالکل لکھ سکتے ہیں کیا دکھت والی بات ہے اب آپ اس 10 a کو لکھ سکتے ہیں کیا اس والے 10 a کو لکھا تو ہے ہم نے اس 10 a کو آپ نے اس کو آپ first equation مال لیجئے ایک equation first ہے ٹھیک ہے اب put in equation اس کو put in equation put in equation first جو اب اس کو first equation put کرو گے 10 a کی جگے cot 90 minus a رکھ ہو گے آپ مجھے بتاؤ cot 90 minus a is equals to آپ cot b ہو جائے گا cot b ہو جائے گا اس والے cot سے cot cancel یہ minus a جب ادھر جائے گا یہ plus ہو جائے گا اس طریقے سے 90 minus a is b بچا اور یہ ادھر جائے گا تو plus کا یعنی a plus b is the cost 90 root تو یہ چھوٹے چھوٹے question کس طریقے سے ہم solve کر رہے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا yes لکھ سکتے لکھ سکتے ہیں sir لکھ سکتے نہیں بیٹا لکھ سکتے سکتے کہا ہے ضرم میں ایک دفعہ ان کو بلا لیتا ہوں بھئی بچے کو پتا نہیں کہ میری کلاس چل رہی ہے ویم لیش آپ کا welcome ہے اس سیشن میں ویم لیش کیسے ہے آپ ایک بات کمنٹ کر بتاؤ فٹ فٹ اندا جو بھی جلدی سے آجا ہو فٹ فٹ اندا میں چون کی ٹائم کم رہتا ہے پھر چیز زیادہ پڑھانی پڑتی ہیں آپ مجھ بتاؤ اس والے کوششن میں کوئی ڈاؤوٹ کسی بھی سٹوڈنس کو اس نے ہا انشی کا کسی بھی سٹوڈنس کو کوئی ڈاؤوٹ اس میں نہیں ہے اب چلتے ہیں اگلے والے کوششن کی اور دیکھیں اس میں یہ کہہ رہا ہے ہم سے کیا کہ یہ سیکھ 4 اے 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 مائنس بولتا ہے نائنٹی ڈگری سے کم والا انگل جو ہوتا ہے اے کی ویلیو فائنڈ کیجئے ایک سب سے پہلا آپ یہاں پر جیسے آپ نے اس سے پہلے والے کوششن کیا ہیں آپ اس والے کوششن کو بھی ویسے ہی solve کریں تو چونکہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ سیکھ 4 a سیکھ 4 a ایدی کس کوشش کوشش a مائنس پونٹی آپ کو دیا ہوا ہے a مائنس پونٹی تو کیا آپ کیا آپ سیکھ پور ثیٹا کو لکھ سکتے ہو کیا سر میں اس کو لکھ سکتا ہوں کوشش کوشش 90 مائنس کے 4 ثیٹا ہا سر کیا سیکھ ہوتا ہے اس کا ایک relation ہوتا ہے سیکھ 4 ثیٹا کو لکھ سکتا ہوں کوشش 90 مائنس 4 ثیٹا کیا میں اس کو put کر سکتا ہوں نہیں سر آپ یہاں پر اس کو لکھو سیکھ 4 اے سیکھ 4 اے میں لکھ سکتا ہوں اس کو کیا کوشش 90 مائنس 4 اے put in ایکویشن فست اس کو آپ ایکویشن فست مان لی جیگا اس کو آپ اٹھ کر دی جیگا سمی کرن ایک میں سیکھ 4 اے کی ویلیو رکھنے جب میں یہاں پر رکھتا ہوں اس کا ویلیو سیکھ فور اے کی کوشش کوشش 4 اے نہیں سر نہیں سر کوشش یہ دیا کوشش 90 مائنس 4 90 مائنس 4 اے ایدھ کل سر کیا ہے یہاں پر کوشش اے مائنس 20 ہے تو یہ اپنی جگہ کوشش اے مائنس 20 آگیا آپ کا آگیا اس والے کوشش سے یہ والا کوشش cancels 90 مائنس 4 اے ایدھ کل سر اے مائنس کے 20 ایک کام کرو اس مائنس 4 اے کو ادھر لے کر آؤ تو یہ پلس کا ہو جائے گا یعنی 4 اے اور پلس اے یعنی 5 ہے تو 5 اے ایدھ کستو 90 میں جب یہ 20 چونکہ مائنس کا ہے جب ادھر جائے گا یعنی پلس میں ہو جائے گا تو 90 پلس کے 20 اے 9 اور 2 11 یعنی 110 اور divide میں آپ 5 5 دنی 10 ایک بچا اور 5 دنی دن کیونکہ 22 5 دن ہوتا ہے تو اس طریقے سے ایک امان یہا پر 22 ڈگری آ چکا ہے تو بیٹا کس طریقے سے ہم نکال رہے ہیں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہو یا نہیں زیادہ بتاؤ فٹ فٹ انداز very good students انشکہ کا صحیح آنسر کوشن سمجھ میں آرہے ہیں آپ کے سبھی کے بہت easy کوشن ہے ٹیکنیکل والے کوشن ہے لگاتے ہی آنسر آج اب میں چلتا ہوں اگلے والے کوشن کی اور چھٹا کوشن آپ کی سکرین پر ویزی جدی a b اور c تربوچ a b c کے انتے کون ہو تو دکھائیے کی sin b plus c upon 2 cos a upon 2 یہ ہمیں دکھانا ہے یہ ہمیں کیا کرنا ہے دکھانا ہے اب سب سے پہلے جو چیزیں دیں ہوئی ہیں اس کو نوٹ کرتے ہیں given that سر اس میں کیا دیا ہوا ہے اس میں کچھ بھی نہیں سر اس میں کچھ بات کہی گئی ہے اس میں a b اور c تربوچ a b c کے انتے کون ہیں a b c a b c a تربوچ a b c کے انتے کون ہیں انتے کون کہتے ہیں انتر angle کو یعنی اندر والے کون کو انتر angle یعنی انتر کون ہے انتے کون ہے انتے کون اب آپ سب سٹوڈنس جانتے ہیں جو انتر angle ہوتے ہیں کسی بھی triangle کے ان سب angle کا سم ہوتا ہے یہ بات جانتے ہیں تو میں لکھ سکتا ہوں a jama b ایک angle a angle b c آپ کا تو میں ان چکی جانتا ہوں we know that کہ تین وں angle کا جو سم ہوتا ہے تین تربوچ کے کسی بھی تین angle جو 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 ڈگری کے برابر ہوتا تو میں اس کو 180 لکھ سکتا ہوں 180 آپ یہاں پر آج آپ b plus c کا مان یہاں سے a کو پکشان کرو تو b plus c ka مان نکل جائے b plus c can b plus c upon 2 اب آپ سمجھیں گے اس بات کو میری پریز کر کے پریتم welcome time پر class مائے کر و و و چار بچ کچ پچاس منٹ پر class چلتی ہے time پر class مائے کر اس کو تھوڑ آسا میں صحیح طریقے سے بناتا ہوں b plus c b plus c to 180 minus اگر میں اب ایک پوری اس میں یعنی اس پوری equation میں 2 سے divide کر دوں کیونکہ 2 سے divide 2 اس کے divide میں تو اس میں پوری equation میں دو سے کیا کرتا ہوں divide کرتا ہوں دیکھتا ہوں پھر کیا آئے چلے گئے ہیں کوئی بات نہیں آجائیں آجائیں ایک سے دو منٹ آجائیں بچول لائٹ چلی گئی تھی کوئی بات نہیں شعبید بھی کلاس میں نہیں آج پھٹائی ہوگی اس پوری equation کی 2 سے کیا کرتا ہوں divide کرتا ہوں اور 2 سے divide کرنے کے بعد اب کیا میں اس کو الگ کر سکتا ہوں بتاؤ بیٹا حاصل اس کو آپ الگ کر سکتے ہو تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں بی بی جمع سی ڈیوائی میں 2 ایک سو اسی بٹے دو مائنس کے اے اپون ٹو ایک سو اسی اپون ٹو مائنس اپون ٹو اس کو میں اتنا بھی لکھ سکتا ہوں سر جب میں اس دونوں کو کٹتا ہوں تو یہ نائنٹی آ جاتا ہے کتنا نائنٹی آ جاتا تو آپ مجھے بتاؤ بی پلس سی اسی کلس ٹو بی پلس سی اپون ٹو اسی کلس ٹو یہاں پر کتنا بچ نائنٹی نائنٹی مائنس کے اپون ٹو یہاں پر آ جائے نائنٹی مائنس کے ٹو اپون ہے اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ یہاں پر دیکھتے ہو دیکھتے ہو سائن بی پلس سی کی جگہ آپ کیا لیکھ ہوگئے سائن بتاؤ بیٹا سائن بی پلس سائن بی پلس سی اپون ٹو سائن بی پلس سی اپون ٹو تو کیا آپ اس سائن بی پلس سی اپون ٹو کی جگہ کیا آپ بی پلس سی اپون ٹو کی جگہ نائن ٹی مائنس اے نہ لکھ سکتے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ بتاؤ سب سٹو کیا آپ کرش بتاؤ بیٹا کیا آپ بی پلس سی کی جگہ نائن ٹی مائنس ای ٹو نہیں لکھ لکھ سکتے ہیں سک تو میں جب سائن سائن نائنٹی مائنس اس کی جگہ نائنٹی مائنس اے ڈیوائیڈ میں ٹو رکھتا ہوں تو آپ سب سٹوڈنز جانتے ہیں کیا سائن نائنٹی مائنس ٹیٹا کس ٹیٹا ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہاں پر ہم نے اس کا لیا کیا سائن بی پلس سی پونٹ برابر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہم لکھ سکتے ہیں کیا آر ایچ ایس 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 پرووٹ آئی بات سمجھ کسی کو کوئی ڈاؤوٹ اس میں ہو تو بتائی کہ منزلو تمہیں کچھ آگے کی طرف بڑھ جاؤ راستے کم ہیں میرے پاؤں کو آگے چل پری تم کری انشکا اور اس نہا ستیا سب ہی سٹوڈنس بتاؤ کوئی ڈاؤوٹ تو نہیں ہے نا نہیں ہے سر پھر سخصند آ رہا ہو تین انتے کون کو کسی بھی ٹرائنگل کے تین کون کو جو سم ہوتا ہے وہ 180 ڈگری کے 180 ڈگری کے کس سٹا ہوتا ہے تو کس A by 2 اس طریقے سے LHS is the right answer proved اب اس سیشن کا last question آپ کی سکرین پر visible ہے آپ مجھے بتاؤ بیٹھے اس پہ دیا ہوا ہے سائنس 67 پلس کس 75 کو 0 ڈگری اور 45 کے بیچ کے کون کے ترکون متی انپاتوں کے پدوں میں ویک کیجئے سائنس 67 پلس کس 75 علیشہ welcome آپ کا علیشہ ٹائم پر کلاس مہا کرو بیٹا آپ کو ٹائم کلاس کتنے بھی چلتی ہے چار پچاس سے کلاس ہوتی ہے پھر بھی آپ لیٹ کرتی ہیں کلاس میں آنے سے ایسا کیوں ایسے کیسے کام چلے گا آپ مجھے بتاؤ سائن 67 سائن 67 آپ کو نظر آ رہا ہے کیا آپ سائن 66 کو لکھ سکتی ہیں کیا کاؤس 90 minus 66 ہا سر لکھ سکتے ہیں کیونکہ 9 سائن 66 جو ہوتا ہے وہ 90 minus 66 ہی ہوتا ہے آپ دیکھ لی جگہ سائن 90 minus سی 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 سکتے ہیں کتنی بات بھی سمجھ گئے آپ very good student اب آپ مجھے بتاؤ اس سی 75 کو آپ کیا لکھ سکتے ہو اس سی 75 کو آپ کیا لکھ سکتے ہو کیا آپ لکھ نہیں سکتے اس کو سائن 90 minus 75 سائن 90 minus 75 سر لکھ سکتے ہیں چونکہ سائن 90 minus 45 س 75 ہوتا ہے س 75 ہوتا ہے تو آپ اس کو سائن 90 minus 75 easily لکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب آپ ان دونوں کو ان دونوں کی جگہ پر کر دو آپ سائن 45 جگہ 90 minus 67 دیکھ ہو تو جب میں اس کی جگہ لکھتا ہوں تو کتنا بچے گا آپ مجھے بتاؤ بیٹا 90 minus 67 90 minus 67 کو minus کرتا ہوں 10 میں 7 گیا 3 بچے گا اور 9 میں سے 6 گیا 3 بچے گا اس طریقے 8 میں 2 23 تو آپ کا یہ کہہ رہے گا cost 23 ہے cost 23 ٹھیک ہے اور دوسرا والے کہہ رہے گا دوسرا والا آپ کا آجائے گا یہ 90 minus 75 یعنی sign 23 جو ہے وہ 0 اور 45 کے بیچ میں ہے یا نہیں ہے ہے el نہیں 25 چکی sign 25 کیسے آ سکتا ہے انشی کا sign 15 صحیح آنسر دیا بات sign 15 ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں باتیں بہت easily آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی i hope جب سب students yes لکھ بتاؤ ویم لیش ویلکم ہے آپ کا اس سیشن میں بیٹا ویم لیش اگر آپ پہلی بار اس سیشن میں آئے ہیں تو اس نمبر کو نوٹ کر لیں ابھی فٹ فٹ انداز میں 9 97 57 4 3 9 6 جس سے میں آپ کو وٹس اپ گروپ میں ایڈ کر سکوں اور جہاں پر 10 class جس سے آپ میری لگتار classes اٹین کر سکیں ایک class اور ہوگی اس دوسری class کی timing جو بتا رکھی سب students کو 8 بچ کر 15 میٹ پر بہت سارے students لگتار اس والی class اس live session کے مادیم سے پڑھ رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کیوں نہ آپ بھی فائدہ سیشن کو یہی پر end کرتا ہوں اور ملتا ہوں فر next live session میں سو تب تلق کے لیے بنے رہے students God bless you love you and take care